میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے کل سوم یہ کہتی تھی کروں کس کو میں فدیاء میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے بھائی ہوں مصیبت میں بہن بے قسو تنہا میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے ہر خیمے سے آتی ہے تکبیر کی آوازیں جنت میں بھولاتی ہے تقدیر کی آوازیں لیکن میرے خیموں میں خموشی کا ہے پہرا میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے بانوں نے کہا روکر اے لال علی اکبر فدیاء تمہیں ہونا ہے یوں سید والا پر آقا کوئی محسوس اے لال علی اکبر اے لال علی اکبر اے لال علی اکبر میرا کوئی نہیں ہے اے لال علی اکبر اے لال علی اکبر میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے سمجھاتی ہے یتگر کو مادر یہی کہہ کہہ کر نسرت کے لیے جھانا گہوارے سے تم اٹھے کر مقتل میں گنجھے سر ہے بے کس کا یہ نالا میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے یہ یونو محمد سے کہتی ہے میری بہنہ جس سم سے نظر ڈالو نرگاہ لائنوں کا دو لاکھ کے لسکر میں بھلا کون ہے میرا میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے بے تابنا پس اب میں لکھتا ہوں جب منظر پہرے پہ نظر آئے آباس بھی نے حیدر دیکھا کے ہے گل چوم کے لب پر یہی نوحہ میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے بولے کے زبا ہے یہ کمر بنی حاشم کی کل آپ کی جانب سے جا جائے گی خادم کی شہزاد خدا کے لیے اب اپنا کہنا میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے میرا کوئی نہیں ہے ہمارے جد کے مدینے ہمیں تو بھول نہ کر یہ بین حضرت کل سم نے کیے رو کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں تو بھول نہ کر لٹا کے آئے جنگل میں ہم رسول کا گھر ہمارے جد کے مدینے ہمیں تو بھول نہ کر خیزا کی زد سے وہ بانوں کا پھول بچ نہ سکا ختم گھروں سے شبی ہے رسول بچ نہ سکا ہمارے جد کے مدینے ہمارے جد کے مدینے ہمیں تو بھول نہ کر ہو جو میں کر بابلا میں اُجڑ گئی مائے یہ ناؤن حالوں سے اپنے بچھڑ گئی مائے ہو جو میں کرب و بلا میں اجڑ گئی مائے یہ نون حالوں سے اپنے بچھڑ گئی مائے پلٹ کے آیا نرن سے کسی کا نور نظر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر نہ تم ہی راؤ نہ ہم کو رولاؤ اے صغرا یہ گئے بارا نبی سر نہ لاؤ اے صغرا نہ تم ہی راؤ نہ ہم کو رولاؤ اے صغرا یہ گئے بارا نبی سر نہ لاؤ اے صغرا یہ خاک تیر ستم سو گیا علیت گر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر عجیب حشر تخیر میں تمام جلتے تھے تڑپ تڑپ کے گھروں سے جو ہم نکلتے تھے جو دیکھ دیکھ کے ہستے تھے ہمیں اہلِ شر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر تمام قید کے رجی اپنے دل میں سہتی رہی مگر لبوں پہ مدینہ مدینہ کرتی رہی سقینہ ہو گئی جس دن اندیروں میں گھٹ کر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر یہ بارز اس مٹھانے سے فائدہ کیا ہے ہمارے آنے نانے سے فائدہ کیا ہے بلنگ ہو گیا نیزے پہ جب حسین کا سر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر مگر غموں کی کہانی سنانے آئی ہوں کٹے سروں کی کہانی سنانے آئی ہوں کہ ساتھ لائے ہے اماما شہر کا خومے تر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول نہ کر عجیب حشر پپا تھا کلے جے ہلتے تھے وطن کے لوگ جو بچھڑے ہوں سے ملتے تھے کہ ہو گیا ہے مدینہ بکر بلانے یر ہمارے جد کے مدینے ہمیں قبول ہمارے جد کے مدینے کی کہا ہے ہمارے جد کے مدینے کی کہا ہے ڤوٹم ہیں ہمارے جد کے محافظ ہمارے جد کے مدینے کی کہا ہے محمد اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلات والسلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المظلومین وَلَعَنَتُ اللہِ عَلَى عَادَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ شُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْأُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ طَالَ اللَّهُ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَائِنِ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَا إِمَامًا صلوات بھیجتے محمد وعلم فروردگارِ عالم نے جب اس کائنات کو خلق کیا ہے تو یہ پوری کائنات ایک نظام کے تحت خلق ہوئی ہے ایک سسٹم کے تحت اگر آپ اس پوری کائنات کے اوکر نظر کریں تو آپ کو اس سسٹم کی اور اس نظام کی باریکیاں نظر آئیں گی کہ کس قدر مدبر اور کس قدر حکیم ہے ان تمام چیزوں کا خلق کرنے والا اور کتنے سسٹم اور کتنے منظم طریقے سے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے یہ پوری کائنات یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ درخت ہر چیز اور جیسا کہ خود قرآن مجید میں اس نظام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم آخر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو یہ جو آفا کے عالم ہے یہ جو پوری کائنات ہے تم کبھی اس کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو اس کے بارے میں کیوں غور کیوں نہیں کرتے ہو کچھ سوچو اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مکان بنانا ہوتا ہے کتنی تکلیف وڑتی، کتنی ذہمت آتی، کتنے انجینئر بلانے پڑتے ہیں کتنے راج مزدور لگتے ہیں تب کہی جا کے وہ کام ہو پاتا ہے یہ اتنی بڑی کائنات کیسے بنی؟ کس نے بنائی؟ کب بنی؟ کس وقت بنی؟ کس لیے بنی؟ ظاہر سے بات ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز انسان ابس خلق نہیں کرتا ہے بیکار نہیں بناتا ہے ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے آپ پوری کائنات کے اوپر نظر کرلیں پوری کائنات میں آپ کو کوئی بھی چیز بیکار نہیں نہیں گی کہ کوئی انسان اگر کوئی چیز بنا رہا ہے آپ اسے پوچھئے گی کیا ہے تو کہیں کچھ نہیں ایسی بس ایسی کیا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کا مقصد بہت سی ایسی چیزیں جس کو ہم عباس اور بیکار کہتے ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہوتی ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے مثلا بچوں کی کھلونے اگرچہ بظاہر ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک مطلب تو ہے کہ بچے اپنا دل بہلائیں دریہ کے کنارے بیٹھے ہوئے معلومہ کی لائنیں کھیسے رہے ہیں نقشہ بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں انوہ یہ کیا کر رہے ہو اب نے کہا کچھ نہیں بہتی بیٹھے ہوئے ہیں کس لیے کر رہے ہیں وہ ٹائم پاس مقصد کیا ہوا ٹائم پاس تو معلومہ کی ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا ہے انسان جو کچھ بھی کائنات میں کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حدف کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے اللہ نے اتنی بڑی کائنات خلق کی ہے تو کیا اتنی بڑی کائنات کے پیچھے اس کا کوئی مقصد نہیں رہا ہوگا کیا آسمان یا زمین یا چاند یا سورج یا دریاء یا جنگل یا پہاڑ آخر اس کے خلقت کا خلقت کا مقصد کیا ہے یہ سب کس کے لیے ہیں یہ اتنی بڑی کائنات خلق کی کس کے لیے انسان کے لیے انسان کے لیے انسان کو کہا اشرف المخلوقات جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف سب سے بزرگ سب سے محترم اس کی بزرگی کس چیز میں ہے کس لحاظ سے یہ اشرف ہے ملائکہ تو عرش کے ساکن ہیں وہ تو آسمانوں کے رہنے والے ہیں اور یہ تو زمین ہی پہ پڑا ہوا ہے پھر یہ اشرف کیسے ہو گیا ملائکہ سے اشرف کیسے ہو گیا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو ملائکہ تو آسمانوں کی مخلوق ہے سید الملائکہ کی رسائی تو عرش تک ہے تو جب وہاں عرش تک جا رہے ہیں تو یہ فرش کا رہنے والا اشرف المخلوقات کیسے ہو گیا یہاں کے اوپر امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مولا نے فرمایا کہ جتنی بھی اس روح زمین کے اوپر مخلوق ہے اس میں تین طریقے کی مخلوق ہے ایک مخلوق کا نام ہے حیوان اب اس میں چرن پرن سب آگئے دریائی خشکی زمینی جانور دریائی جانور سب آگئے اس میں حیوان ایک ہے انسان یہ دو ہوئے تیسرے ہیں فرشتے یہ تین طریقے کی مخلوق ہے انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں قرار دیا حیوان وہ ہے کہ جہاں تو پر صرف خواہشات یہ خواہشات ہیں صرف خواہشات ان کے یہاں عقل نہیں ہے ان کے یہاں تمیز نہیں ہے اگرچہ فطری طور پر کچھ چیزوں کی تمیز ان کو بھی دی گئی ہے کچھ چیزوں کی تمیز فطری طور پر نیچر نے ان کے رکھی گئی ہے کچھ چیزوں کی لیکن ویسے وہ تمیز نہیں کر سکتے ہیں ورنہ بکری کے سامنے آپ دو چیزیں رکھئے ایک ہرہ چارہ رکھئے اور گوشت رکھئے کتنا ہی اچھا گوشت رکھ دیجئے بکری کبھی گوشت کی طرف مونی لگے گی وہ ہرہ چارہ ہی کھائے گی اسی کے مقابلے میں آپ کتے اور بلی کو لے لیجئے ایک طرف گوشت رکھئے اور ایک طرف ہرہ چارہ رکھئے کتنا ہی ہرہ چارہ ہو وہ ادھر دیکھے گا بھی نہیں وہ گوشت پر حملہ کرے گا تو ایک حد تک تمیز ان کے یہاں بھی ہے لیکن یہاں پر تمیز سے مراد یہ خالی کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے حق اور باطل کی تمیز سچ اور جھوٹ کی تمیز صحیح اور غلط کی تمیز اللہ نے انسان کو عقل دی ہے حیوانوں کے یہاں صرف خواہشات ان کے عقل نہیں ہے ملائکہ کے یہاں صرف عقل ہے ان کے خواہش نہیں ہے ملائکہ کے یہاں صرف عقل ہے صرف عقل کی وجہ سے وہ خالی عبادت کرتے ہیں ان کے یہاں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں یعنی ہوگا ہی نہیں اس لیے کہ وہ حکم الہی کی پابند ہے بلکہ پابند ہیں نہیں پابند کر دیئے گئے ہیں تم کو بس رکو کرنا ہے تم کو سجدہ کرنا ہے تم کو قیام کرنا ہے تمہاری ڈیوٹی یہاں گو پر ہے تمہاری ڈیوٹی یہاں گو پر ہے تم کو تواف کرنا ہے تم کو مدد کرنا ہے تم کو ایسے کرنا ہے تم کو ویسے کرنا ہے تم کو عمال نامیں لکھنا ہے اور تم کو نگرانی کرنا ہے تم یہاں پہ ہو تم وہاں پہ ہو جو ان کی جہاں جس کی ڈیوٹی لگا دی گئی بس وہ بالکل الیٹ وہیں کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے یہ ہے ملائکہ درمیان میں ہے انسان انسان وہ بخلوق ہے جس کو اللہ نے خواہش بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے خواہش بھی دی انسان کو اور عقل بھی دی ہے اب یہ انسان کا کمال ہے مولا امیر الممنین فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دے اور خواہشات کا اثیر ہو جائے خواہشات کے پیچھے چل پڑے تو یہ انسان اتنا گرتا ہے اتنا گرتا ہے کہ یہ حیوانوں کی صفو میں چلا جاتا ہے پھر یہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہوتا قرآن اس کو چلتی پھرتی میت کہتا ہے کہ یہ سب چلتی پھرتی میتیں ہیں قرآن خود ان کو حیوان نہیں کہتا بل ہم ازل حیوانوں سے بکتر حیوانوں سے بکتر ہیں کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا پیشوہ بنا لیا اور جو کچھ ان کی خواہش کہتی ہیں ویسے ہی عمل کرتے ہیں اور عقل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے لہٰذا یہ اتنی گر گئے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بکتر ہیں اولائکا کالانعام بل ہم ازل جانور ہی نہیں جانوروں سے بکتر میں نے ارض کیا بھی آپ کی خدمت پر کہ جانوروں کیا ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تمیز ہوتی ہے قدرت نے اس کے لئے جو خضا موین کر دی ہے جانور وہی خضا کھائے گا اس کی علاوہ نہیں کھا سکتا ہے جیسے ماحول میں اس کو اللہ نے خلق کیا ہے جس ماحول کا وہ آدھی ہے اسی ماحول میں رہے گا اس کے خلاف نہیں کر سکتا ہے جانور لیکن یہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے جس کی ہدایت کے لئے انبیاء بھیجے مرسلین بھیجے ائمہ بھیجے کتابیں نازل کی صحیفیں نازل کیے بتانے والے سمجھانے والے دکھانے والے اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل جیسی راہنما طاقت قوت اس کو عطا کی اس کے باوجود جب یہ حدوں کو توڑتا ہے اور حد سے باہر چلا جاتا ہے تو یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ پھر یہ انسان انسان نہیں رہتا بلکہ جانور ہو جاتا ہے بلہم ازل جانور سے بھی بتر جانور سے بھی بتر لیکن اسی کے مقابلے میں اگر یہی انسان خواہشات کو پیچھے چھوڑ دے عقل کے مطابق عمل کرے عقل کو اپنا راہنما بنائے تو جب یہی انسان عقل کو اپنا راہنما بنا کے آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ انسان اتنا بڑھتا ہے اتنا آگے جاتا ہے کہ ملائکہ ارے ملائکہ کیا سید الملائکہ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور سید المرسلین آگے نکل جاتے ہیں ایک سال آباد سید محمد والے محمد کیونکہ یہ جو میراج ہوئی تھی یہ رسالت کی میراج نہیں تھی یہ عبدیت کی میراج تھی سبحان اللذی اسراب عبد ہی لیلہ من المسجد الحرام الیلہ المسجد الاقصہ پاک اور پاکیزہ ہے وہ ساتھ جو لے گئی اپنے بندے کو رات اور رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک کہ کس کو لے گئی یہاں پر رسول نہیں کہا نبی نہیں کہا حبیب نہیں کہا یاسین نہیں کہا تاہا نہیں کہا متفسر نہیں کہا مسجد نہیں کہا بندے کو عبد کو اپنے عبد کو لے گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ میراج عبدیت کی تھی کہ دیکھو یہ عبد اتنا بلند ہے شرط یہ ہے کہ یہ اپنی قدر کو پہچانے ایک سلاوات بھیج دے محمد والے محمد یہ اپنی قدر کو خود جانے یہ انسان کو خود پتا نہیں کہ ہم ہیں کیا اور اللہ نے ہمارے اندر کیا جوہر رکھا ہے اللہ نے ہم کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے اور کون سی قوت اور طاقت اللہ نے ہم کو دی ہے اور ہم کس قوت اور طاقت کے مالک ہیں یہ انسان سمجھ نہیں پایا ہے وہ تو خالی بس اسی دنیا اور دنیا سے متعلق چیزوں میں بس ہاتھ پیر مار رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ بس وہ اسی کے لیے خلق ہوا ہے اور یہ سب اس کے لیے خلق ہوئے اور وہ اس کے لیے خلق ہوا ہے جبکہ انسان کے منزل اس سے بہت بلند ہے اگرچہ یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے اختیار میں دی ہیں انسان کے قبضے میں دی ہیں لیکن ان کمام چیزوں کے انسان کے اختیار میں دینے کا مقصد یہی تھا کہ ان چیزوں کو تمہارے اختیار میں اس لیے دیتا ہوں کہ تم ان تمام چیزوں کو بروے کار لاکے جو خالق حقیقی ہے اس تک تم پہنچ جاؤ ایک سلاوات بھیجے محمد والے محمد تو یہ پوری دنیا ایک نظام کے تحت خلق ہوئی ہے کچھ بھی اس میں عباس نہیں ہے کچھ بیکار نہیں ہے اور پورے نظام میں کہیں سے کوئی تضاد نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہر چیز اپنے دائرے میں ہے ہر چیز اپنی جگہ جو اوپر ہے ہر چیز اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے اور اس پورے نظام میں جو اشرف المخلوقات جسے قرار دیا ہے اس کا نام ہے انسان یہ اس پورے نظام کی اشرف المخلوقات مخلوق ہے اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس پوری کائنات کے لئے اللہ نے اس پوری کائنات کو ایک نظام کے تحت خلق کیا ہے اور عباس اور بیکار نہیں خلق کیا تو جو اشرف المخلوقات ہے اس کی ذمہ داری اور جواب داری تو اور پڑھ جاتی ہے پھر اس کی ذمہ داری اور جواب داری تو اور پڑھ جاتی ہے پھر اس کو کس لئے خلق کیا دریہ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے پہاڑوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے آسمان کا کوئی نہ مقصد ہے شاند اور سورج کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ستاروں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ان درختوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد تو پھر ان انسانوں کا کیا کیا مقصد ہے انسانوں کا مقصد کیا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو گمان کرتے ہو تم کو بیکار پیدا کیا گیا ہے نہیں تم بیکار خلق نہیں کیا گیا اگر تم یہ سوچتے ہو تم نے اپنے کو پہچانا ہی نہیں تم اپنے کو پہچانو تم نے اگر اپنے کو پہچان لیا تو تم اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے من حرف نفسہ کون کہہ رہا ہے مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا نفس مراد چاہے خود اپنی ذات کو خود اپنے کو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہم نے اپنے کو نہیں پہچانا ہے کہ ہم کیا ہیں اور اللہ نے ہمارے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں اور ہم کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے لہذا ہم خود کھوئے ہوئے ہیں جب کھوئے ہوئے ہیں جب ہم خود کھوئے ہیں تو ہمارا رب ہم کو کیسے ملے گا پھر وہ تو کھویا ہی رہے گا ہم سے کیوں اس لئے کہ ہم کھوئے ہوئے ہیں لیکن اگر ہم نے اپنی طرف اپنی توجہ دیل کہ ہم کیا ہیں اور ہم نے اپنے کو پا لیا ہم نے اپنے کو پہچان لیا تو مولا فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے کو پا لیا تو تم اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے تم نے اگر اپنے کو پہچان لیا ہے تو تم اپنے رب کی معرفت حاصل کر لوگے تو عزیز آنے محترم کسی نظام کا حصہ ہے شادی شادی کیوں ہوتی ہے شادی کے بہت سے مقصد قرآن نے بھی بیان کیے ہیں ہم نے تمہارا جوڑا تمہی میں سے خلق کیا ہے تاکہ تم کو سکون حاصل ہو شادی کا ایک مقصد کیا ہے سکون اس دنیا میں بہت سے چیزوں کے انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہیں گناہیں تمام چیزوں میں سے ایک چیز ہے سکون انسان کو سکون چاہیے اس سکون کے لئے اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارا جوڑا تمہی میں سے رکھا تاکہ تم کو سکون رہے اس کی قریدے سے جو شادی کے جو مقصد ہے ان میں سے جہاں اگر چیز سکون جنسی تسلی تسکین وغیرہ وغیرہ وہیں ساتھی ساتھ اصل مقصد ہے ایک پاک صاف اچھی نزل سماج کے حوالے کرنا ایک پاک نزل ایک صاف نزل ایک اچھی نزل میں نے پاک کیوں کہا میں نے صاف اور خالص کیوں کہا اس لئے کہ شادی میں نے کہا ہے اگر اللہ کا مقصد خالی اس زمین کے اوپر بھیڑ بھار کرنا ہوتا تو کبھی بھی شادی کا قانون نہ ہوتا اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کا مقصد زمین کے بھیڑ بھار کرنا نہیں ہے کہ جیسے بھی ہو اور جس طریقے کے بھی ہو بس ہو نائن دیکھو قانون سے ورنہ تو ظاہری بار ہیوانوں کی طریقے صحیح سے ان جانوں کو بھی چھوڑ دیتا تم جسے چاہے انتخاب کرو اپنے لیے تمہارے لیے سب جائز سب ایک دوسرے کے لیے جائز جس طریقے سے ہیوانوں میں نہ حرام نہ حلال نہ جائز نہ ناجائز کچھ نہیں سب ایک دوسرے کے لیے جائز ویسے انسانوں کے بھی چھوڑ دیتا کہ سب ایک دوسرے کے لیے جائز اس لیے کہ ہم کو زمین کی آبادی بڑھانا ہے اور ہم کو زمین کو آباد کرنا ہے لیکن عزیز آنے محترم یہاں کے اوپر اللہ نے قانون بنایا کہا رہا ہی آبادی بڑھے گی لیکن بغیر قانون کے نہیں آبادی بڑھائیں گے لیکن بغیر قائدے کے نہیں آبادی بڑھائیں گے لیکن حرام اور ناجائز طریقے سے نہیں آبادی بڑھانا تو جائز طریقے سے آبادی بڑھانا تو حلال طریقے سے اس کے لیے رکھا شریعت میں شادی کا قانون تاکہ ایک پاک اور صاف اور خالص نظر وہ سماج کے حوالے ہو اور اس پاک اور صاف نسل کا مقصد کیا تھا اگر نسل پاک ہے نسل صاف ہے نسل خالص ہے نسل میں کہی سے خرابی یا برائی نہیں ہے تو زمین کے اوپر فساد اور خوریزی اور خرابیاں اور برائیاں نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی لیکن دوسری طرف شیطان نے بھی پہلے ہی دن سے قسم کھا لی تھی کتہو نہ صحیح ایک طرف تیرا حکم چلے گا دوسری طرف میرا حکم ایک طرف رحمانی قوت ہوگی دوسری طرف شیطانی طاقت ایک طرف وہ ہوں گے کہ جو تیرے راستے کو پر چلنے والے ہوں گے دوسری طرف ہمارے ہیلے اور بہانے ہوں گے جو تیرے راستے سے ہٹانے والے ہوں گے اکثریت کو میں بہکاؤں گا اکثریت کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا یہ قرآن ہے میں خالی ترجمہ پر لاؤں اکثریت کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا بہکا دوں گا مگر یہ کہ جو مخلص ہیں ان کے اوپر برائی کچھ بس نہیں چلے گا جو تیرے خالص بندے ہیں یہ ہے طہارت یہی ہے طہارت جو تیرے خالص بندے ہیں ان کے اوپر میرا کچھ بس چلنے والا نہیں ہے باقی سب کو بہکا دوں گا سب کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا بس عزیزان محترم اب یہی وہ منزل ہے کہ جہاں کے اوپر جب ساری قوت طاقت انسان کی جواب دے جاتی ہیں تو ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا ہے دعا کا کہ تم اس چیز کے لئے دعا کرو کہ تاکہ تم ثابت قدم رہو مولانور المومنین اب بس یہاں تک تھی ہماری یہ مقدماتی گفتگو یہ تھا مقدمہ اب آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا نے آدھے گھنٹے میں تو مقدمہ پہا ہے تو مجلس کتی دیر کی ہوگی جب مقدمہ آدھے گھنٹے کا ہے تو مجلس کتی لمبی ہوگی تو عزیزان محترم انشاءاللہ آج خالی مقدمہ ہی مقدمہ رہے گا نتیجہ دے کے بات سمیٹ لوں گا مجلس انشاءاللہ کسی اور دن ایک سلامات بھیج دے محمد والے محمد تو دعا مولا امیر الممنین میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا خطبے کے بعد جس آیت کو میں نے پڑھا تھا ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عائن و جعلنا للمتقین اماما معبود مجھے ایسے اہل و آیال عطا فرما ایسی زوجہ ایسے بچے دے کہ جو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک ہوں جو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک ہوں اور خود ہمیں متقین کا امام قرار دے دے عزیز آنے محترم میں نے عرض کیا کہ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں کے اوپر دعا تعلیم کی گئی ہے کون دعا کر رہا ہے امیر الممنین جیسی شخصیت جو خود معصوم ان کی پوری نسل معصوم اور وہ دمکہ میں دعا میں فرما رہے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت عائون وجعلنا للمتقین اماما معبود ہمیں ایسے اہل و آیالتہ فرما جو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک ہوں اور ہمیں متقین کا امام قرار دے خدا کی قسم آپ کائنات کا متعلیہ کر لیجئے نسل علی جیسی نسل آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی علی جیسی نسل آپ کو کائنات میں نہیں ملے گی علی جیسی زوجہ کائنات میں نہیں ملے گی علی جیسے بچے کائنات میں نہیں ملیں گے علی جیسی بچیاں کائنات میں نہیں ملیں گی علی جیسی نسل کائنات میں نہیں ملے گی ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا معبود ایسے ہمیں اہل و آیال دینا کہ جو ہمارے لئے آنکھوں کی تھندک ہوں زوجہ ملی تو فاطمہ زہرہ جیسی زوجہ ملی تو امامہ جیسی زوجہ ملی تو ام البنین جیسی اللہ اکبر جتنے بھی یہ میں نے نام لیے ہیں ان ناموں کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان تمام زوجات امیر المومنین نے ایک ایسی نسل حوالے کی ہے سماج کے کہ جو پاک نسل تھی اور یہ پوری نسل علی دین کے اوپر کام آگے اور جہاں زوجہ جناب فاطمہ جیسی زوجہ ام البنین جیسی زوجہ امامہ جیسی وہیں دوسری طرف بچے بیٹے ملے تو حسن اور حسین جیسے بیٹے ملے تو عباس اور جعفر جیسے یہ نسل علی ہے بیٹے ملے تو محمد حنفیہ جیسے یہ نسل علی ہے اور بیٹیاں بیٹیاں آتا ہوئیں تو زینب و رمے کلسوم جیسی زینب و رمے کلسوم تاریخ ملتا ہے کہ جناب امیر المومنین کی جو بیٹیاں سے ان میں سے تین بیٹیوں کے نام کلسوم تھے تین بیٹیوں کو کلسوم کہا جاتا تھا ان میں سے ایک جو جناب مسلم کی زوجہ تھی انہیں بھی کلسوم کہا جاتا تھا ان کو بھی ام کلسوم کہا جاتا تھا خود یہ جناب ام کلسوم جن کو زینب سخرا بھی کہتے تھے اور کلسوم کبرا کہتے تھے وہ تینوں کلسوم میں فرق کرنے کے لئے جناب ام کلسوم کو کلسوم کبرا کہا جاتا تھا بڑی کلسوم زینب سخرا چھوٹی زینب یہ تھا جناب ام کلسوم کا تعرف جناب ام کلسوم خود رسول اللہ کی حیات میں دنیا میں تشریف لائی ہیں رسول اللہ کی حیات میں کیونکہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد رسول اللہ کی رہلت کے بعد امیر المومنین کے ہاں جناب زہرہ کے بطن سے اگر کوئی بچہ ہے تو وہ شہید جناب محسن ہے اور باقی جناب زہرہ کی اولادیں خود رسول اللہ کی حیات میں ہیں امام حسن امام حسین جناب زینب جناب ام کلسوم میں نے ابھی غالبا جناب زینب ہی سے متعلق جو شہادت کی مجلسیں تھی اسی میں عرض کیا تھا کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آخر جناب زینب یا جناب ام کلسوم یہ جو کربلا میں جو کچھ گزری اور کربلا کے بات کے جو حالات تھے خود ان بیبیوں کو یہ درس کہاں سے ملا تھا کہاں سے انہوں نے درس لیا تھا یہ حمد یہ استقامت یہ حوصلہ یہ خطابت یہ حوصلہ کہاں سے ملا تھا جناب زینب کو یہ حمد کہاں سے ملی تھی جناب ام کلسوم کو عزیزان محترم جناب زینب اور جناب ام کلسوم بہت چھوٹی تھی اور دیکھئے کہتے ہیں کہ یہ تو عالم ہے غیر مولمہ عام بچوں کے لیے عام بچوں کے لیے مولا امیر الممنین کا خود ارچاد ہے عالم اسی صغر ان نقش کل حجر بچپن میں بچہ جو کچھ دیکھتا ہے جو پڑھتا ہے جو سنتا ہے وہ اس کے دل کے اوپر پتھر کے اوپر لکھے ہوئے کی طریقے سے نقش ہو جاتا ہے بچپن میں جو بچہ پڑھتا ہے لکھتا ہے سنتا ہے دیکھتا ہے یہ اس کے دل کے اوپر ایسے ہی لکھ جاتا ہے جیسے کوئی چیز پتھر پر لکھ دی جائے یہ عام بچوں کے لیے یہ تو عالم ہیں خیر معلمہ ہیں جناب زینب بہت چھوٹی ہیں جناب قلصوم بہت چھوٹی ہیں جس وقت رسول اللہ کی رہلت ہوئی ہے لیکن رسول اللہ کی رہلت کے بعد جناب زینب اور جناب ام قلصوم بہت قریب سے نزدی سے ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھ رہی تھی سارے حالات دیکھ رہی تھی سارے واقعات دیکھ رہی تھی جناب زینب اور جناب ام قلصوم دیکھ رہی تھی کہ ابھی نانا کا انتقال ہوا نانا کا انتقال کے بعد میری امام کو کوئی پرسا دینے کے لیے بھی نہیں آیا یہ جناب زینب جانب قلصوم نے محسوس کیا ہے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے اچھا چلو پرسا دینا دو دور کی بات نانا کے انتقال کے بعد جس بیٹی کو پرسا دینا چاہیے تھا اسی کا دروازہ جبا دیا اسی بیٹی کے پہلوٹوں پر دروازہ گرا دیا میرے بھائی کو نہائی تھی بچپن میں کہ جہاں بھی دنیا میں قدم بھی نہیں رکھا تھا شہید کر دیا میری ماں اس عالم میں دربار میں آئی ہے کہ جب ایک ہاتھ آپ کا پہلوں کے اوپر تھا جناب زینب اور جناب عمق قلصوم بہت قریب سے نزدیک سے یہ سارے حالات دیکھ رہی ہیں واقعات دیکھ رہی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ خطبہ فتق کی جو رابیہ تھی وہ کون تھی جناب زینب جناب زینب نے اس پورے خطبے کی روایت کی ہے کہ میری ماں نے اس دن کیا بیان کیا پورا خطبہ جناب زینب نے بیان کر دیا شروع سے لے کے آخر تک جو کتابوں میں محفوظ ہو گیا جو رابیوں نے لکھ لیا تو بہت قریب سے ان تمام حالات اور واقعات کو دیکھ رہی تھی اور شاید جناب زہرہ کی طرف سے جناب امہ کلسوم اور جناب زینب کو شاید ایک درس ہو میری بچیوں دیکھو اگر کبھی امامت اور ولایت کے دفاع میں اگر کبھی دین اور شریعت کے اوپر ایسا وقت آ جائے تو تم بھی اپنی ماں کی طریقے سے اسی حمد اور حوصلے کا ثبوت دینا تم بھی اسی حمد اور طاقت کا مظاہرہ کرنا تم بھی اسی شان سے خطبہ دینا یہ جناب زینب اور جناب امہ کلسوم جنہوں نے ماں کے اس خطبے سے درس لیتے ہوئے یہ نہائیتی بچپن میں جہاں سنا تھا جس وقت جناب زینب نے اثر آشور فضا کربلا میں آواز بلند ہونے کے بعد جس وقت خیموں میں آگ لگی ہے اور مسئلہ پوچھا ہے میرے لال فیدے سجاد انہی خیموں نے رہے یا نکلے تو اس موقع پر چوتھا امام نے فرماتا ہے آپ تو عالمہ ہے غیر مولمہ ہے نکلیے آپ کو پوچھنے کی ضرورت حقیقت میں ان دشمنوں کو جو خوشیاں منا رہے تھے شادیانے بجا رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے نسل امامت کو ختم کر دیا ان کو بتا رہی تھی جناب زینب کہ دیکھو اگر میرا بھائی میدان میں شہید ہو گیا اس کی لاش پر تم نے گھوڑے دوڑا دیئے ہیں تو یہ نسل ہو سناکہ نسل امامت ختم ہو گئی ہے یہ دیکھو امام زندہ ہے یہ دیکھو امام باقی ہے اور اب جناب زینب اور جناب امم قلصوم اور یہ خواتین کربلا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام دونوں جگہ جناب زینب کے بھی خطبے ملتے ہیں جناب امم قلصوم کے بھی خطبے ملتے ہیں اور دونوں جگہ جہاں پر جناب زینب کی بات خطب ہوتی تھی وہی تو جناب امم قلصوم اپنی بات شروع کر دیتی تھی آج ہی جناب امم قلصوم کی حالات میں یہ چیز میں پڑ رہا تھا کہ کہا کہا جناب زینب اور جناب امم قلصوم کو خص آیا ہے کہا کہا یہ انہیں خطبے دیئے ہیں خطبوں کا انداز کیا ہوتا تھا تو خطبوں کے انداز میں یہ چیز ملی گی کہ جہاں پر جناب زینب کا کلام جہاں پر ختم ہوتا تھا وہی سے جناب امم قلصوم اپنی بات شروع کر دیتی تھی یہاں تک کہ مدینہ واپس آنے کے بعد کئی موقع ایسے آئے ہیں خاص کر کے جناب امم بنین اکثر اپنے گھر میں مجلس رکھتی تھی اور جناب زینب سے کہتی تھی کہ بیٹا صرف مسائب پردو کربلا کے ہے اور جناب زینب ابھی شروع کرتی تھی مسائب کی غش کھا جاتی تھی وہ زینب کی جو کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے لے کے شاب تک گئی لیکن کہیں غش نہ آیا لیکن وہی زینب جب مدینہ واپس آ کے اپنے گھر میں جناب امم بنین کا گھر کوئی غیر نہیں تھا یہی جناب زینب ہی کا گھر ہے انہی کا بابا کا گھر ہے اور اسی گھر میں آتی ہیں اور جناب امم بنین فرمائش کر رہی ہے بیٹا کچھ مسائب سنا دو کربلا کے کربلا کے مسائب پاہ رہی ہیں لیکن سنا نہیں پاہ رہی ہیں پاہ نہیں پاہ رہی ہیں دو جملے کہتی ہیں غش آ جاتا ہے تاریخ میں ملتا ہے کہ جہاں سے جینب مسائب پڑھتے پڑھتے غش کھاتی تھی وہی سے امم قلزوم مسائب شروع کر دیتی تھی وہی سے جناب امم قلزوم آگے مسائب شروع کر دیتی اما پھر کربلا میں ہمارے ساتھ یہ ہوا پھر کربلا میں ہمارے ساتھ یہ ہوا پھر کربلا میں ہمارے ساتھ یہ ہوا ایک ایک شہید کا سکر ایک ایک شہید کا تذکرہ تو کربلا سے لے کے کوفہ کوفہ سے لے کے شام تک جگہ جگہ کے اوپر خدبے دیئے اور خدبوں ایسے خدبے کے جنہوں نے حقیقت میں اس پوری یزید کی حکومت کی حکومت کے تحت کی چھولوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا ہلا کے رکھ دیا تھا ان خدبوں نے جناب ام کلسوم یہی ام کلسوم ہے لیکن جو واپس آئی ہیں غشق ہاں پہ آیا اب یہاں پہ ملا کہ جس وقت یہ قافلہ شام سے رہائی کے بعد کربلا پہنچا ہے تو کربلا پہنچنے کے بعد ہر بی بھی اپنے اپنے وارث کی قبر کو تلاش کر رہی تھی اور اپنے اپنے وارث کی قبر کے اوپر جہا جہا کے گریہ کر رہی تھی لیکن جناب از زینب اور جناب ام کلسوم کے لیے ملا کہ اپنے کو ناقے سے گرا دیا اور ناقے سے گرا کے کونوں کو سہارا لیا اور کونوں کے سہارے سے جناب از زینب اور جناب ام کلسوم بھائی کی قبر پر آئی اور بھائی کی قبر پر آنے کے بعد اب تاریخ کہتی قبر پر آئی تھی اور قبر کو ایسے کہ جیسے کوئی ماں اپنی آغوش پر بچے کو لیتا ہے ایسے بھائی کی قبر کو اپنی آغوش پر لے لیا ابھی بھائی کہا تھا کہ غش آگیا اور زینب اور ام کلسوم غش کھا کے وہیں کے اوپر گر گئیں ایک طرف زینب غش کے عالم میں دوسری طرف ام کلسوم غش کے عالم میں وہ زینب اور ام کلسوم کی جن کو کربلا سے لے کے شام تک کہیں ہی غش نہ آیا لیکن اب جب واپس آئی ہیں یہ پہلا غش تھا کہ جس کا تذکرہ یہاں کے اوپر ملا ہے ہو سکتا ہے کہ رہائی کے بعد شام میں ممکن ہوا ایسے حالات پیش آئے ہوں اور پھر اس کے بعد مدینے میں مدینے میں داخلے کے بعد اور پھر جناب ام البنین کے گھر میں اور دوسرے موقعوں کے اوپر جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا تھا جناب زینب کو غش آجاتا تھا تو ام کلسوم کو غش آجاتا تھا اور حالات اور واقعات کربلا بیان نہیں کر پاتی تھی کیسے بیان کر پاتی آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد حقیقت یہ ہے کربلا کا اگر صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے لوگ برداش نہیں کر سکتے تو ظاہر تھی بات ہے کہ آج چودہ سو سال کے بعد اگر بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا سننے والے سن نہیں سکتے تو جس بہن نے اپنی آنکھوں سے جس بہن نے اپنی آنکھوں سے کاثن کی میت کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا ہو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اب بھارت کے کٹے ہوئے پازو دیکھے ہو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے علی ازکر کے گلے پہ پیر دیکھا ہو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حسین کا لاشا گوڑوں کی تاپوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا ہو ارے وہ کیسے پرداش کرتی شاید یہی تو وجہ ہے کہ جیسے ہی امی کلزوم کی نظر مدینہ کے درو دیوار پہ پڑی ایک مطبع آواز دی اے میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا ارے جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آبات تھی سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا لیکن اب جب آیا رہے ہیں ہماری گودیاں خالی ہے ہمارے سروں سے وارثوں کا سایہ اٹھ چکا نہ باس ہیں نہ علی اکبر ہیں نہ قاسم نہ نہ محمد ہاں وہ میرا بھائی کربلا بارے لہا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں اس ذکر کے واسطے سے ہماری توفیقات میں ضافہ فرماؤں مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرماؤں مقامات مقدسہ کی حفاظت فرماؤں بارے لہا سیریا میں اور سعودیا میں جنت البقی اور جنت المولا اور دیگر مقدس مقامات جو مسمار کر دیئے گئے ہیں جن قبروں کو بیران کر دیا گیا ہے ان کی تعمیر کے اسباب فرہم فرما بارے لہا جن ملونوں نے ان قبروں اور ان روزوں کو مسمار کیا ان کو دنیا اور آخرت میں زلیل و خار فرما جو ممنین مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیا بی حاجتوں کو پورا فرما و تقبل منا انکا انتا السمیع العلیف ما تمیاؤس شاہد 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 یا حسین یا حسین ہی یا غدا خیر عمل ہی یا غدا خیر عمل ہی یا خدا خیر عمل ہی یا حسین یا حسین یا حسین جب شام کے بہدار میں سیدانی آئی ہر چاندل کی جگہ خواہ کے سفر بالوں پہ لائے ناکہ جب غازی کی نظر کلسوں تک آئی ہر سرخاق پر عباس نے میزے سے گرایا درہ کلسوں کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر ناکہ نیزا پہ ٹھہتا نہیں عباس قدر جائے گلسوں کے چہرے پہ نہ پڑ جائے نظر ناکہ نیزا پہ ٹھہتا نہیں عباس قدر جائے نظر ناکہ نیزا پہ ٹھہتا نہیں عباس قدر جائے نظر جاں پہ ٹھہتا نہیں محبت تو جانا دیکھ خدا کسے نانا پہ سنبھلتی نہیں سہگی دوستر نوکے نینا پہ پہر جا نہیں آفاد شدر ترے کسی کے جنرے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نینا پہ پہ پہر جا نہیں آفاد شدر ترے کسی کے جنرے پہ پہ پڑ جائے نظر نوکے نینا پہ 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 نوکے نیزا پہ کھہ جانہی آفار قدر دھرے کلکھوں کے چلے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نیزا پہ کھہ جانہی آفار قدر آنگیوں خاند روڑاؤں کے بنے حیث حرم کا پردہ گنجی جب سام کے گونات بداوں میں یہ زینب کی صلاح آنگیوں خاند روڑاؤں کے بنے حیث حرم کا پہ کھہ جانہی آفار قدر دھرے کلکھوں کے چلے پہ نہ پڑ جائے نظر نوکے نیزا پہ کھہ جانہی آفار قدر نوکے نیزا پہ کھہ جانہی آفار قدر جس میں سچانے سے لہنے لگے اس وقت لہو کے دھارے جس کے ماں جون سکینہ کو تسم کرنے تاں سے مارے سب سے آئے اُس کے دفعوں میں مزل اور اِدھر نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر رونے والوں تر بازانے پھلے تر تھی یلی کی بیٹی اس گیاں پر کے وفادارے جو نے سہیسے تو حیراتی سکی نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر ساپ سات آنٹ کے سیزادی کو نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر کبھی لیلا کبھی فرواں کبھی قدر ہوں کہیں واہ بیلا تیرا بالوں سے چھپا دے ہوئے نیلا نے یہی روکے کہا نوکے نیلا پہ خرسہ نہیں آفات کتر 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 نہیں عبادت نالک اب چادر بازو پہ سونے لیدار شپانے زہرا کے جا شلمانے نالک اب چادر بازو پہ سونے لیدار شپانے زہرا کی جا شلمانے ترنا نا کا یہ عوضہ ہے کوئی کوپا شام کرانے زہرا کی جا شلمانے نالک اب چادر بازو پہ سونے لیدار شپانے زہرا کی جا شلمانے جو چادر بازو پہ سونے لیدار شپانے نالک اب چادر بازو پہ سونے لیدار شپانے نالک اب چادر بازو پہ نالک اب چادر بازو پہ سونے لیدار شپانے زہرا کی جا شلمانے نالک اب چادر بازو پہ سونے لیدار شپانے زہرا کی جا شریفانے نالک اب چادر بازو پہ تو نیل دار شپانے زہرا کی جا شلمانے نا رکھ رب جاتر بازوں کے سوری لے گاگ چپانی جہرہ کی نا جرمانے یہ کون جوانی ہے ساتھ سے ہے کپڑ جس کے خونت مرے یہ کون جوانی ہے ساتھ سے ہے کپڑ جس کے خونت مرے جنگوں پہ یہ چھوڑ ہوا کین جنگوں پہ یہ چھوڑ ہوا کو سب کھول پتا نری جہرہ کی نا شرمانے نا رکھ رب جاتر بازوں کے روحیر داکھ پانے جہرہ کی نا شرمانے نا رکھ رب جاتر بازوں کے سوری لے راکھ پانے جہرہ کی نا شرمانے کسی حال میں گربل سے آئی اے سینب اپنے شرم کسی حال میں گربل سے آئی اے سینب اپنے شرم نا رکھ رب جاتر بازوں کے سینب اپنے شرم کسی حال میں گربل سے آئی اپنے شرمانے جہرہ کی نا شرمانے کسی حال میں گربل سے آئی اپنے شرمانے کسی حال میں گربل سے آئی اپنے شرمانے دیکھ کوئی سجدہ مانسوم بھی تاکنا بستگا اس گرہ کسی حال کسی حال میں گربل سے آئی اپنے شرمانے کسی حال میں گربل سے آئی اپنے شرمانے ذرا کے جان شرمان ہے ناڑک اب نہ دربادوں پہ صونیل داد چکانیں ذرا کی جان شرمان ہے ناڑک اب نہ دربادوں پہ صونیل داد چکانیں ذرا کے جان شرمان ہے ریحان کرو ہر دم آدم تم نوان پڑو ہر گو سرور ریحان کرو ہر دم آدم تم نوان پڑو ہر دم سرور یہ کی بادت ہے ایسی یہ ایسی بادت ہے ایسی جو ہوتی کبھی بکتاں تحرمان کے پہلے تیرز دراتی کا شرمان نہ رکھو جا ریحان کرو ہر دمائم ذوہ نوان تکہو کرو ہر دمائم تکہو کرو ہر دم آدم تم نوان پڑو ہر دم تکہو کرو فکرہ شرمان کا جنگ تکہو کرو ہر دمائم تکہو کرو ہر دمائم کلسوں نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا اپنا تھا وطن اور اپنا تھا وطن اور پر آیا نظر آیا کلسوں نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا کلسوں نے محمل کے جو پردے کو اٹھایا اپنا تھا وطن اور پر آیا نظر آیا موٹا تکے رونے لگ احمد کی نوا تھی موٹا تکے رونے لگ احمد اللہ یہ ہوتا تھی انجڑا بندی حاشم کا انجڑا بندی حاشم کا موٹا تکے رونے لگ احمد اللہ حاشم کا انجڑا بندی حاشم موٹا تکے رونے لگ احمد اللہ حاشم کا احمد اللہ حاشم موٹا تکے رونے لگ احمد اللہ حاشم موٹا تکے رونے لگ احمد اللہ حاشم کیا سوچا تھا صغرانی کیا سوچا تھا صغرانی اسے کیا نظر آیا یسرم نظر آیا یسرم نظر آیا یسرم نظر آیا یسرم نظر آیا اجڑی ہوئی ہر مانگتی ہر گوھت تھی خالی عزگر کا زلو کا آتا سکینہ آٹی تھی بالی آباس کا پر جمبی آباس کا پر جمبی آباس کا پر جمبی اگلہ نظر آیا یسرم نظر آیا یسرم نظر آیا یسرم نظر آیا جس وقت رکھی نانا کے روزے پہ اماری ناکے سے گری خواہ سکھ گوٹر سکھی ماری روتا ہوا نانا کا روتا ہوا نانا کا جو جہرا نظر آیا یہ نظر نظر آیا یہ نظر نظر آیا یہ رب نظر آیا جس رب نظر آیا سگرانے کا ہمہ سے کیوں توس ہے خالی ایک آہ وریبانوں نے کچھ موں سے نہ بولی روڑنے لگی جلتا ہوا روڑنے لگی جلتا ہوا روڑنے لگی جلتا ہوا جو جہرا نظر آیا یہ نظر نظر آیا یہ نظر نظر آیا یہ نظر نظر آیا یہ نظر نظر آیا بین بھائی کے داگل جو ہوئی اب نہیں گھر میں کش آگیا تاکت نہ رہی کلبوں سے گھر میں بے گروب پھن بھائی کا بے گروب پھن بھائی کا بے گروب پھن بھائی کا لانا نظر آیا یہ نظر نظر آیا یہ نظر نظر آیا جد رب نظر آیا حجرے میں نظر آئے نہیں کاسی موت پر کہنے لگی ملکہ اُس گئی تھی یہ برا گر گھر کبر کے ماحول میں جلتا نظر آیا جد رب نظر آیا ید رب نظر آیا ید رب نظر آیا ید رب نظر آیا بس تر تو وہاں محمد کے سجے تھے اور ساکھ میں ازگر کے بھی لوڈے بھی رکھے تھے لیکن نہ کوئی دیل دیل لیکن نہ کوئی دیل دیل لیکن نہ کوئی دیل دیل مہلا نظر آیا جد رب نظر آیا جد رب نظر آیا جے سرب نظر آیا جد رب نظر آیا یا اٹی نہ کبھی پرتے عزا سے آنکھوں میں لہو ہو ٹھوپے آنکھوں میں لہو ہو ٹھوپے آنکھوں میں لہو ہو ٹھوپے نوہاں نظر آیا یسرب نظر آیا کل سوم نے محمل کے جو پرتے کو اٹھایا ہوتی رہتے تھے جسے ہلائے پرداؤں سے عطا وہ شہن شاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہن شاہ زمن جس کو کفن بھی نہ ملا وہ محمد کا نواسہ وہ حسین ابن علی وہ محمد کا نواسہ وہ حسین ابن علی کشن فاطمہ زہرہ کی وہ ماسوم کلی نام ہے پنجتن پاک میں باہر پہ جلی حرمت دین خدا جس کی شہادت میں ڈھلی ہوتی رہتے تھے جسے ہلائے پرداؤں سے عطا وہ شہن شاہ نامر جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہن شاہ نامر جس کو کفن بھی نہ ملا جولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین جولا جبریل نے بچپن میں جھلایا وہ حسین دوش پر جس کو ویمبر نے بٹھایا وہ حسین جس پہ قرآن کے پار ساتھا سایا وہ حسین پانی دل کھول کے دشمن کو پلایا وہ حسین ہائے اُت بے کس و مظلوم وہ پانی نہ ملا وہ شہن شاہ نامر جس کو کفن بھی نہ ملا وہ شہن شاہ جبر جس کو کفن بھی نہ ملا ساتھ میں کھیر لیا جس کو بنا کر مہمہ ساتھ میں کھیر لیا جس کو بنا کر مہمہ سامنے جس کے تڑکتا رہا اکبرتا جوان کھجلی جس نے جوا بیدے کے سینے سے سنا جس کے ہاتھوں پہ ہوا کچھل پیسر گنجا رہا آخری ناثیر مظلوم بھی جس کا نہ رہا اوہ شہن شاہ اوہ شہن شاہ جس کو کفن بھی نہ ملا اوہ شہن شاہ جس کو کفن بھی نہ ملا بھائی پامال ہوئی لاش حسین ابن علی بھائی کی لاش بے مظلوم بہن روح نہ سکی لاتے اریان پہ لہو چچھ پہ پنک روتی تھی کلمہ پڑھتے تھے میمبر کا اور آتے تھے شکی لاش پر جم دی تھی کھوڑ یہ دیتی تھی صدا اوہ شہن شاہ اوہ شاہ نمان جس کو کفن بھی نہ ملا اوہ شاہ نمان جس کو کفن بھی نہ ملا پر جمیں حضرت عباس اٹھانے والے رہیاں پادی ادا کھانی سجانے والے اور درامت رہنوں ہوں کو سنانے والے گم سرور میں ہے جو عشق بہانے والے فاتما زہرہوں نے خس سے دیتی ہے دعا اوشن شاہ نمان جس کو کفن بھی نہ ملا مجھے شاہ نمان جس کو کفن بھی نہ ملا ذکر مولا میں کلم روکنا پنا محشر ذکر مولا میں کلم روکنا پنا محشر دیکھ زینب کے نہیں سر پہ ابھی سک چادر خودہ دیتا رہے اشعار سے شہتا محشر رسہ تو بھر میں کہہ دست ملا زی سرور لاتے علیہ کو کاتا رہے نوحوں کی رضا اوشن شاہ نمان جس کو کفن بھی نہ ملا موسیقی 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 موسیقی